اسلام علیکم ناظرین ایشوز میں تانک بھلیکار ناظرین ملک جی معاشی صورتال انتہائی خرابہ ہے گھڑتی جو گیا ہے آئی ایم ایف جو پروگرام بحال نہ تھی رہوا انہاں جی کہہ رہے سبانے آئی ایم ایف جو وفد مشن پاکستان پہنچی رہوا ہے آئی ایم ایف جی شرطن تحت انہاں تھی راضی تھی چکی آئے حکومت آئی انہاں نہیں شرطن ہیٹ پیٹرول جا ڈیزل جا گھوڑایا جا اندر وقت میں وہ مہنگائی جا امکان ہے آئی ایم ایف جی اہم ایشوات ایساں غالب الکناسی معاشی صورتال تھی آئی ایم ایف سان انہاں جو پروگرام بحال کرن کیترو ضروریہ ہے انہاں تے عمل کرن کیترو ضروریہ ہے انہاں جے پروگرام جے بحالی سان انہاں جے شرطن منجن سان عوام تے کیترو بوجھ پوندو کیتری مہنگائی تھی دی کییں شائیوں بیلنس تھی دی اچھو جو ملک جے اندر وہیں سیاسی طورتیں اگر ایساں نسان تھا اپوزیشن ہو جے حکومت ہو جے حکومت ہو جے حکومت خلاف سیاسی بیان بازی انہاں جا جاری آئے امران خان صاحب جو اے بی سی پلان انہاں قسم جو دعوان ہلن پیوں انہاں صورتال میں ملک جو جے کو اصل مسئل ہو آئے معاشی مسئل ہو وہ انتہائی گھرتی جو گو آئے ایسا انہاں اہم ایشوہ تے گال بول کندا سی سمجھانے جی بھی کوشش کندا سی آم مانو تہیں میسیج بھی پہنچانے جی کوشش کندا سی تو جی ہے توہاں آم مانو سمجھی سگو تو آئی ایم ایف جو پروگرام چھا جے کرے ضروری آئے ملک جی جے کی مانگائی ودھی رہی آئے انہیں جا سبب کے رائن معاشی ماہران اساں کے جوائن کے آئے ڈاکٹر ایوب مہر صاحب معاشی ماہران انہوں نے جوائن کے آئے عطیق الرحمان صاحب معاشی ماہران انہوں نے جوائن کے آئے سوہل میمون صاحب سینئر صاحب ہی آئیں جرے تے ہنم آم لیتے معاشی صورت آلتے تازو کاوش اکبار میں انتہائی زبرتہ سنن آرٹیکل بلکھا ہے وہ پڑھانا جو گو آئے تاہاں سبنی کے ویلکم تو چیجے سر ڈاکٹر ایوب صاحب باتچیت کی شروعات ہم آپ سے کر رہے ہیں کل آئی ایم ایف کا وفد یہاں پر پہنچ رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرنا اگر پروگرام بحال ہو جاتا ہے تو اس سے کتنی مہنگائی بڑھے گی عام لوگوں کے اوپر جو بھو جائے گا ہم اس کو بیلنس کیسے کر پائیں گے دو تین سوالیں سر یہ جی اسم صاحب دیکھیں آپ کو میں تین اس کا پارٹس میں میں جواب دینا چاہوں گا تینوں کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں اور تینوں کو اگر ہم ون بائی ون انڈرسٹینڈ کریں فسٹ آف آل دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس پہلی دفعہ ہم گئے تھے نائنٹین ففٹی میں پہلی دفعہ گئے تھے پھر ففٹی ایٹ میں گئے تھے آئی ایم ایف کے ممبر ہیں ہم بسکلی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت صرف ایک وجہ ہوتی ہے اور عام لوگ سمجھتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں اس سے کہ ان بیسوں سے ڈیویلپمنٹ ہم ایکسپینڈیچر کریں گے وہ ڈیویلپمنٹ کے لیے لوڈ نہیں ہوتے بلکہ صرف ایک صورت میں اس کی ضرورت پڑھتی ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس فورن ایکسینج ریزرف جو ہیں وہ ایمپورٹس کی ریکوائرمنٹ سے کم ہو جائیں جو اس کو پیمٹ کرنی ہوتی ہیں کرنٹ اککانٹ بیلنس میں بہت ساری سرویسز کی اور کمولیٹیز کی پیمٹ کرنی ہوتی ہیں اگر وہ پیمٹ کرنے کی پوزیشن میں وہ کنٹری نہ رہے اور فورن ایکسینج ریزرف جو ہیں اس کنٹری کے کمرشل بینکس میں اور سینٹر بینک میں کم ہو جائیں تو آئی ایم ایف اس کو ریسکیو کرنے آتا ہے اپنی ممبر کنٹریز کو پاکستان بھی اس کا ممبر ہے آئی ایم ایف اس کنٹری کو پھر جتنا ریکوائیٹ ہوتا ہے فورن ایکسینج وہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے وہ دے دیا کرتا ہے شارٹ یا میڈیم ٹرم کے لیے اور وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی لو ریٹ آف انٹرس پہ ہوتا ہے اور امیجیٹلی وہ دینا ہوتا ہے تاکہ وہ کنٹری ڈیفارٹ ہونے سے بچ سکے اس کے لیٹر آف کریٹیٹ جو انٹرنیشنل مارکٹ میں ہوتے ہیں انپورٹ کرنے کے لیے وہ آن ہوتے رہے ہیں ان کی ایکسپٹیبیلٹی رہتی رہے ہیں اور اس نے جو بانڈز یا لون لی دیا ہے وہ جو فورن انویسٹر ہیں وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے رہے ہیں یہ صرف ایک ریزن ہوتا ہے آپ فورن ایکسینج ریزر وگر کوئی کنٹری اپنے پاس مینٹین رکھتی ہے اس کا لیول اپنی ایکسپورٹ بڑھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا ایف بی آئی لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے انفرشنٹلی پاکستان کی کیس میں مسلسل ہم جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں مسلسل تیس سال سے تین ڈیکیٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم فیس کر رہے ہیں تو ہمیں ایم ایف کے پاس بار بار جانا پڑھ رہا ہے یہ پہلی بات ہے جانا کیوں پڑھ رہا ہے دوسری بات کہ جب جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایم ایف ڈکٹیٹ کرا کے آپ کو پہے گا ہے آپ یہ کر دیں جب ایم ایف لون دیتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں آپ اس کو مقرر عامیات میں اس پیریٹ میں واپس کیسے کریں گے کہاں آپ کے پاس کیا سورسید ہیں کس طرح کر پائیں گے وہ اگر ہم نہیں بتا پاتے ہم یہ نہیں ایڈریس کر پاتے کہ ہمارے پاس کیا سورسید ہیں تو پھر ایم ایف بتاتے ہیں آپ یہ یہ اسٹیپ لیتے جب ایم ایف بتاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اسٹیپ لینے پڑتے ہیں اور انفارفنیٹلی یہ پولی دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو سورس بچتا ہے رہ سے کہ وہ انڈریکٹ ٹیکسز کا ہے انڈریکٹ ٹیکسز یعنی جی ایسٹی وغیرہ جس کا بڑن ڈریکٹ یا انڈریکٹ وے میں آلٹی میٹری اس کا بڑن عوام پہ پڑتا ہے ڈریکٹ ٹیکسز ہم نہیں بڑھا سکتے اس کے لیے مل پاور چاہیے ہوتی ہے پولیٹیکل اچھی ایڈمیسٹیشن چاہیے ہوتی ہے سب کو پتا ہے ہم وہ نہیں کر سکتے تو انڈریکٹ ٹیکسز پہ ارسل بات آتی ہے ایم ایف بی اگری کر لیتا ہے اب وہ خود بلکہ اب ہم میکنک کہہ دیتا ہے کہ آپ جی ایسٹی بڑھا دیں انڈریکٹ ٹیکسز بڑھا دیں اپنا ڈیفیسٹ کم کر دیں سبسیڈیز ویڈراؤ کر لیں کیونکہ اس کو پتا ہے یہ سٹیپ جو ہیں آرام سے لے لیے جائیں گے اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ بٹن جو ہے وہ ان کے پور پڑھے گا وہ ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو انٹرنیشنل آرگرانیزیشن جو ہیں جس میں بھی فنانشل انسٹیوشن ہوتے ہیں ایگریمنٹ کرنے کے بعد پھر اس کو اون کرنا ہوتا ہے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے پرناہ ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے اس کنٹری کی پاکستان کی ہمیشہ ریپوٹیشن اچھی رہی ہے ہم عمل کرتے ہیں اپنے عوام کو مشکل میں ڈالتے رہے ہیں خود مشکل میں رہے ہیں ٹیکس بڑھاتے رہے ہیں سب سے پھریز ویڈرو کرتے رہے ہیں سب پرائیوٹیزیشن کرتے رہے ہیں لیکن ہم لون ٹیم پہ واپس کرتے رہے ہیں ہماری پیمٹ میں کبھی ڈیفورٹ نہیں ہوا ہے پچھلے سال پہلی دفعہ ایسا ہوا کیوں کیا گیا پلاننگ کا کون سا یہ پارٹ کون سی ریسٹرٹیجی تھی کہ فیبری دو ہزار بائیس میں آچانک گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا آئی ایف سے جو شرائط خود مانی تھی جن پر سائن کیے گئے تھے سگنیچرز کیے گئے تھے اس کو خود اس کے اگہیں سے سٹیپ لے لیے اور سب سے بجائے اس کے ویڈرو کرتی ہیں یا پرائیس میں ایڈیسٹ کرتی پرائیس کم کرتی گئی جس پر یقیناً آئی ایم ایف بھی حران ہوا اور دوسرے سب لوگ اس پر حران تھے اس کے بعد آئی ایم ایف جو ہے وہ ریلیس کرتے ہیں یہ سارا سینریو ہے کہ اب پہلے ہمیں یہ سٹیپ لینے پڑیں گے مجبوری میں نہیں لیں گے تو فاران ایکسٹینج ریزرو ہمارے مینٹینگ نہیں ہے پھر خدا نہ خاصتہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہیں جو انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے انڈیفالٹ میں کسی نہ کسی طرح سے منیج کر لیں گے لیکن بہرحال بہت مشکل وقت فیز کرنا پڑے گا اچھا درس اپ کیا خطرہ خطرہ ٹل جائے گا آپ سمجھتے ہیں پروگرام باہل ہو جائے گا خطرہ ٹل جائے گا خطرہ اس ساتھ ٹل جائے گا کہ انڈیفالٹ کی طرف نہیں جائیں گے لیکن بار بار جو ایڈوائزر جو ایڈوائز دی جاتی ہے ایکسپرٹس کی طرف سے پولیسی میکرز کو گورنمنٹ کو وہ دیکھیں ہمیں سسٹینبل بیسس پر پرمنٹلی اپنے فاران ایکسٹینج ریزرو بڑھانے ہوں گے یہ کیوں نہیں گورنمنٹ کو بینکسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی پارٹی ہو یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں فاران ایکسٹینج ریزرو بڑھانے پڑھیں گے ہمیں ہمیں اپنے اچھا بڑھانے کیا سسٹینبل میترس تو دو ہی ہیں ابھی تو ہم ریمیٹنسی سے کام چلاتے رہے ہیں جو اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے ریمیٹنسی اترابعہ سسٹینبل میترس یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ اپنی بڑھائیں ایکسپورٹ کو ہم شاید کم نہ کر سکیں کیونکہ وہ ایکسپورٹ بڑھانی کیوں گی ہماری پاس سوسیز ہم ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں اس پر پالیسی میکر سکا ہم نہیں کر رہے اس پر ایفری آئی کو اٹریک کرنا ہوگا ایفری آئی کو اٹریک کرنے کے لیے بہرحال ہمیں ایک کانفیڈنس کرنا ہوگا انویسٹر میں فوران انویسٹر میں اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ فنانس شرپ اور اسی صرف منیورسٹری اور فنانس یا اسٹیٹ بینکر رول نہیں ہے اس میں ہماری منیورسٹری اور فوران افیرز کا بھی رول ہے اس میں ہماری انڈیریر منیورسٹری کا بھی اہم رول ہے ان سب کو مل کر کے انویسٹرز کو ایک انویرمنٹ دینا ہوگا کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے یہاں آت کے لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کی جائے 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 آتیق صاحب ڈاک صاحب کی بھی آپ بات سن رہے ہیں کہ خطرہ ٹل جائے گا اگر آئی ایم ایف کا پروگرام باہل ہو جاتا ہے شہباز شریف صاحب کی بھی آپ نے بات سنی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ اسی مہینے معاملہ حل ہو جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں آپ معاشی ماہر ہیں کہ اگر یہاں پر آئی ایم ایف آتا ہے ایک لازمی ہے ان کی منظوری ہوگی بورڈ کی منظوری ہوگی کچھ تو ٹائم اس میں لگ جائے گا ابھی جو صورتالے انٹر بیک ہو اوپن مارکیٹ ہو اگر بلیک مارکیٹ ڈالر کا ریٹ ہو تیزی سے بے کابو ہوتا جا رہا ہے ہم روپے کو چھوڑ دیا گیا ہے ہم کہاں پہنچیں گے شرائط تو ہیں ہمارے پاس آئی ایم ایف کی تو ان پہ عمل سے ایک جو ہمارا طبقہ ہے غریب طبقہ بزنس میں یہ کیسے دونوں بیلنس ہو سکیں گے جی اتیک صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے سے سوال کیا آپ نے بہت بہت شکریہ میں مہر صاحب کی گفتو کو اتنی طمانہ سے سن رہا تھا اتنی اچھی باتیں انہوں نے کیا ای ایم ایف کے متعلق اور بڑا کچھ دیکھیں بات ساری یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بیسک پرابلمز کیا ہے ہمارے بیسک پرابلمز یہ ہے کہ جو بھی شارٹ فال ہے ہمارا ہم اس کو کور کرنی کی کوشش کرتے ہیں بیرونی امداز سے اور قرضوں سے اور جو اتنے بڑے بڑے سود ہمیں ملتے ہیں اس سے ہم کور کرنی کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس کا سلوشن نہیں ہے بات ساری یہ ہے کہ ہمیں کچھ اس طرح سے کرا چاہیے کہ ہم جو ہمارے بجٹ کے ڈیفیشٹس ہیں یا ہمارے جو فسکل ڈیفیشٹس ہیں ان کو ہمیں کسی طرح سے بھی اس طرح کور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایکسپینسز کو کم کریں اس وقت صورتحال جو چل رہی ہے وہ اتنی ڈیویسٹیٹنگ ہے کہ کرنٹ اکاؤن ڈیفیشٹ اپنی جگہ کھڑا ہے ہمارے فورن ایکچینج ریزرفس بھی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا فورن ایکچینج ریزرفس بھی ہمارے کافی ڈیفیکل سیچویشن میں ہیں اور ڈالر بھی بڑی اوچھی اڑان اڑا ہے اور آج بھی دیکھیں انٹر بینک میں دو سو بہتر روپے پہ ڈالر بند ہوا ہے بات ساری یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول نہیں کریں گے یہ ساری صورتحال بار بار ہمارے پر آتی رہے گی اور ہم اس قسم کے پرابلمز کو فیز کرتے رہیں گے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی کہ ہم کسی طرح بھی اپنے سمل اور دوسرے ایکسپینسز کو ٹو بیلین ڈالر پہ امیجنٹلی جو انا اس کو ریڈیوز کر دیں تو ہم کسی طرح کی ایک سیچویشن پہ پہنچ جائیں گے ہمارے اس وقت کاروبار کی سیچویشن یہ ہے کہ جب سے ڈالر بھینگا ہونا شروع ہوا ہے اور روپی جو ہے وہ شیڈ ہو رہا ہے تو بزنس کمیونٹی اتنے پرابلمز میں ہیں کہ اس کے ہزاروں کنٹینرز جو ہیں جس میں کھانے پینے کا سمان بھی ہے پلسز بھی ہیں وہ سب پورٹ میں سٹینڈڈ ہو گئے اور ان کو ریلیز نہیں کرا سک رہے دنیا جہان کی تمام چیزیں کرنے کے باوجود اس کو ریلیز کرانا بہت مشکل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے روز آنا کا کمس کم ون میلین ڈالر کا بزنس کمیونٹی کا نقصان ہو رہا ہے اور اب تک لگ بھگ اگر لگایا جائے تو ون پوائنٹ ایٹ بیلین روپیز کا بزنس کمیونٹی کا ٹوٹل نقصان ہو چکا ہے ڈیم رنجز پہ ڈیٹینشن پہ ڈیٹینشن پہ ڈیٹینشن پہ ڈیٹینشن پہ ڈیٹینشن پہ ڈرینٹلز پہ اور پتہ نہیں کیا کیا یاد چارجز پہ اور سب سے بڑی جو مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو راو میٹریل ہے جو ٹوٹل راو میٹریل اورینٹڈ کنٹری ہیں ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں راو میٹریل ٹوٹل راو ایٹی پرسنٹ ہم لوگ اپنا راو میٹریل امپورٹ کرتے ہیں اپنی دالیں ایٹی پرسنٹ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سارا کا سارا جو اسٹک ہو گیا ہے تو ہمام دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس production capacities بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں اور انڈسٹریز کے پاس جس میں سب سے زیادہ pharmaceutical کا ذکر کروں ہوں جو medicines وغیرہ ہیں کہ تقریباً کوئی پندہ بیس دن کا raw material رہ گیا ہے اور اسی طرح grains کا بھی رہ گیا ہے اور daily کا damage اور daily کا جو detention ہے اس کی وجہ سے پچیس پچیس فیصد کے حساب سے اور ڈالر کے آگے بڑھنے کی وجہ سے اس کے rates بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک inflation کو بڑھاوا مل رہے ہیں تو یہ کتنی complicated situation ہے جسے ہمیں بڑا گھمگیر حالات پر کر دیا کسی طرح بھی ہمیں اس situation کو control کرنا ہے اور ہمارے پاس اگر options نہیں ہیں تو ہمیں وہ options تلاش کرنے پڑیں گے اور میں نے سب سے اہم آپ کو start میں بتا دیا option یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو civil expenses کو دوسرے expenses کو جتنے جلدی ہو سکے ہم وہ کم کریں اور come must come کچھ بھی نہیں تو repeat کر رہا ہوں اس بات کو کہ two billion dollars کی جو نہ ہم اس deficit کو نکال کر two billion dollars سے اس کو cover کریں اور two billion dollars کے expenses کو کم کریں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اتھک سب اگر یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو کیا جتنی بھی شرائط ہیں یا آئی ایم ایف کیس کنڈیشن پہ ہم چلتے ہیں تو ہمارا جو عام لوگ ہے عام آدمی ہے اس پر کتنا بوجھ پڑے گا دیکھے عام آدمی پہ تو کافی بوجھ پڑ چکا ہے اور آلریڈی پڑھ رہا ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کر بتاؤں کہ دیکھیں ابھی انہوں نے ان کے پاس کوئی option نہیں تھا پیٹرول کے پرائیسز تو ان کو بڑھانے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ پہ پیٹرول کی پرائیسز برینٹ وغیرہ 73 ڈالر تک تو آ چکے تھے لیکن پھر اچانکہ 85-86 ڈالر پہ چلے گئے تو یہ اللہ محالہ ان کے پاس کوئی option نہیں تھا کہ ان کو اس کو بڑھانا تھا لیکن اگین میں اس بات کی طرف پھیر رہا ہوں گا یہ بوجھ ایک عام آدمی پہ ڈالنے سے بہتر نہیں تھا کہ یہ اپنے expenses کو کم کریں اور ان expenses کو کم کر کے جو ایک عام آدمی سے وہ revenues حاصل کرنی کچھ کر رہے ہیں اس کو اپنے expenses کو minimize کر کے اس کو کہیں سے compensate کرے تاکہ اتنا بڑا بوجھ ان پہ نہ پڑے IMF تو دیکھئے نا آپ کے ساتھ جیسے بھی مہر صاحب نے کہا اور بہت صحیح بات کی کہ وہ اس بات کی surety چاہے گا کہ کسی طرح جو آپ کو وہ loan دے رہا ہے وہ آپ payback کر سکے اور ان time کر سکے ٹھیک ہے نا because IMF is also a business IMF بھی اپنی profit کے لیے کام کرتا ہے وہ IMF آپ کی development کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ آپ کو bailout کرنے کے لیے جو آپ کو پیسے دیتا ہے آپ کی جو shortfalls ہوتی ہیں ان کو cover کرنی کرتا ہے کہ کسی طرح آپ اپنے current account deficit سے نکل جائیں تو اس چیز کو cover کرنے کے لیے آپ کو لا محلہ اپنے electric city کے bill gas pay utilities کے علاوہ petroleum پر بھی آپ کو اپنی subsidies واپس لینے ہوں گی sale tax لگانے ہوں گی تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک طرف تو یہ مرائل ہیں کہ ہمارا مال پورٹ پہ فسا ہوا ہے وہ نکل نہیں پا رہا shortage of raw material grain ہر چیز ہو رہی ہے عام آدمی نے بلا لا مالا اس کے دام بڑھتے چلے جا رہے ہیں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ production نہیں ہو رہی تیسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ dollar مہنگے سے مہنگا ہوتا ہے چوتھی طرف کیا ہو رہا ہے کہ electric city petrol gas جتنی چیزیں ہوں سب مہنگی ہوتے چاہے تو ایک ایسا ایک pressure ہے عام آدمی پہ جو آپ کا سوال ہے کہ ایک ایسا pressure ہے جو وہ کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتا دیکھیں آپ اگر example دیں تو دیکھیں ہم نے کیا کیا چار billion dollar کا ہمارا reserve ہے بنگلہ دیش کے پاس لگ بھگ کچھ بھی نہیں تو تیس سے پہتیس dollar کا اور انڈیا کے پاس تو پانسو billion dollar کا reserve ہے ایسا ہم نے کیا کر لیا کس طرح سے ہم نے اپنی economy کو چلا لیا دیکھیں out of box solution کی immediate ضرورت ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ایسا ترقیب نکالیں پڑے گی ایسا کچھ کام کرنا پڑے گا جس سے ایک عام آدمی اس pressure سے نکل دائے اس strength سے نکل دائے وانہ اس کی کامہ ٹوٹ چکی ہے بلکل عطیق صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سویل عطیق صاحب جی ڈاکٹر عیوب صاحب جی تاں گال بودی رہا آم مانو عطیق صاحب چوتہ انہیں پریشر انہیں متان کرتے ہنہ وقت یہ صورت آلہ ہے صاحب دار جب تاں بیان بدھوں دو انہیں چھو تو کو نو پرابلم کوئی ایشو نہ آئے آئی ایم ایف سا ہوں کتری وقت تاں ڈیل کندو رہے ہو آئے انہیں کرے ایڑو کوئی ایشو چھا تاں کھے یہ بیان کیاں تو نظر اچھے pressure ودھن دو pressure گھٹبو یہاں باہری دنیا ساں اگر دوست ملکہ ان پاکستان جا انہیں آئی ایم ایف ساں آئی ایم ایف ساں جی کے نو پینجا جی کے کرز آئے انہیں ساں مشروط کہوا تو تاں چھاتا سمجھو ان در وقت تو کیا ہوں دو آئین ہی جی کے حکومت ہوں دی انہیں کھے ہینڈل کرے سکن دی دسو مواشی مائر تیئے سانجا دوستان انگال کئی پر ہی جی کو ملک crisis میں آئے ہوا آئین جی کے دیں کوئی نہ تھو منجے ملک کو crisis میں نہ ہیں تو آئو سمجھا تو وہ دنیا جو بے اکوف ترین مانو آئے حکام مانو کے بھی خبر آئے تاں پاکستان مواشی طور سے وڑی crisis میں آئے آئین تمام وڑی uncertainty آئے آئین اوہ سب کچھ نظر اچھی رہوا آئے دوست ملک کو جن آئے میں پو جے امریکن پیکیجزو جن چائنہ ہو جے اربن جا ملک کو جن سب نی دے کوششوں جاری ہی کرے چکا ہوں آئین اوہ ریسپانس کون ملیوا آئے جو کو شاید اساں کے بوسٹ اپ دے یہ کہ ملک جی حالت آئے یا ہک یا بینڈین جی یا ہک سال جی یا ہکڑے گورنمنٹ جی نہ آئے ملک جی سب نی دھرن سب نی سٹیکھولڈرز ان میں بیوروکریٹ اچھیا پولیٹیشن اچھیا جج اچھیا جنرلس اچھیا جنرلس اچھیا ہر انہوں تب کے جے کو پاور میں رہے تو ہر وہ تب کو جے کو شتھی نوکرنت رہے تو ہر وہ تب کو جے کو اقتدار میں رہے تو انہیں جے کا لٹ مار کئی آئے وہاں تھی 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 کرے اج نرلس اچھی سے پوتا آئے ہوں جو ملک وڑے کرائیسر میں آئے نمبر ایک انہیں پاکستان میں انہیں ہی تو مہنگاہی پہیا چھے انہیں موٹر سائیکل میں تیل بھر جے پہو انہیں کار میں اسیں آؤں بیس یہ دکھڑے پولیٹیکل ورکر جے سیاسی لے خک جے سیاسی کارکن جے جے کہنے تھوڑوں پٹھتے ہیں انجی ایسٹری میں ملک میں جدے انجی کرائیس جے کہنے اچھی آئے چھاکاں جے تاں گے بہت آئے ہیں تو بٹری ہے ہزار ارب ڈالر جے کو آسو آئے صرف پیٹرولیوم جا ہکڑے سال جو بل ہون دو آئے نا ملک جے آنے اوہوں سے جو ان کا حال آئے ہاں ٹرے ہزار ارب جے کہنے روپیا اوہے اسے جے کہ آئے پروڈکشن کمپنیز آئیں انجی رہت رہلا اچھا انج کے پیسہ ہی جے کو تاں آسا کا بجلی جے بلن میں ودائے وٹھن تھا یہ جے کو پیٹرولی کیمت ودائے وٹھن تھا اوہ اچھے بھلا انجی اکرد لاند آنین یہیں بھی کون پہو تھے چھا پہو تھے گاس سمجھنا نہ تھی اچھے بلیک آؤٹ لگو پہو آ انرجی کرائیسز آیا تو وہ تمام بڑی خطرناک پوزیشن ہوں دی چھا کھا جو سٹی سیون میں جنہیں عرب اسرائیل وار تھی ہوئی تاربن آئل بن کے ہوئے ہو امریکہ میں انرجی کرائیسز رہ چیئے اسلام یقین کہو جنہیں انرجی کرائیسز رہن آئیں تب بھی ہوں تا چھڑے ہو اس پتالوں میں آکسیجن بھی نہ ملا دیا ہے چھا کھا جو تیل نہ ہوں دوائے بیڈلی پروڈکشن نہ تھی دیا ہے بیا مسئلہ یہ ایڈی وری خطرناک سو تیال میں دنیا جا ملک اچھی چکا آئیں رگوارس ہی کون آئیں سو بنیادی طور تے ڈادھو ڈسپوائنڈنگ سلسلو آئے انہ گامادی کا علمیوں ڈلائم آئی ہو آئے تب نظر نپیو چھے تب سامو نظر نپیو چھے تکو لیڈرشپ کا پارٹی ملک جو کو مالک ایڈو آکے انرجیٹک آئیں جو ریفارمز آنن ایک دو نظر ہی دو آئے نا ریفارمز آئے لیڈر کوشش پہ کڑے ایسی نکری ہونا رہی باقی یہ چونٹا نا کون تھی نو ڈیپالٹ ہیں ایسا بلکل یہ تھی نو ہر کو تو چوے جب کو بھی رائٹ آر مانو آ پر اونا جو ٹھوس بدائے نہ تو سکے سولیڈ تاس ہی انہیں انہیں خطرناک سیچیشن کیے نکرنا سی ہی روڈ میں پائیں اچھا دکر آجیب صاحب آپ بات چیت سن رہے ہیں سوہل کی اور عطیق صاحب نے ایک بات اٹھائی کہ کنٹینر ہزاروں کنٹینر ہمارے کراچی میں کھڑے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ درامداد کی غلط پالیسیز تھی دیکھیں اسلام صاحب میں نے پہلے ایک چیز انڈیکیٹ کر دی تھی کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے پہ فوکس کرنا ہوگا پالیسی بنانی ہوگی تاکہ فورن ایکسینجری دروائیں ایف ڈی آئی پہ فوکس کرنا ہوگا ایمپورٹ ہم کم نہیں کر سکتے ایمپورٹ ہماری ضروریت ہے ضروریات کے لیے آتی ہے ایمپورٹ کو ہم کیوں مطلب ہے ڈسکرچ کرنا چاہتے ہیں مجھے سمجھنی آیا فورن ایکسینج بچانے کے لیے یہ کونسی پالیسی ہے اس پالیسی سے تو مزید ڈیٹریویٹشن کریئٹ ہوگی ہم جو ایمپورٹ کر رہے ہیں جو چیزیں میں نے کہا یہ ٹی پرسن سے زیادہ تو ہماری اپنی ضروری آپ کر اس کا اب دیکھیں بائی فورکیٹ کریں اس کا بریک اپ دیکھیں تو آپ کے کوئی ٹونٹی فائز سے زیادہ ٹونٹی فائز سرٹی پرسنٹ کے درمیان تو آئیل کی ایمپورٹ سے جس کو آپ کم نہیں کر سکتے لگ بگ تقریباً اتنی ہی سیز بنتا ہے سپیر پارٹس پلانٹ مشینری وغیرہ جو انڈسٹریل علیزیشن کے لیے اور انویسپنٹ کے لیے ضروری ہے بلکہ وہی پلانٹ مشینری کام آتی ہے آپ کی ایکسپورٹ کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو بنانے کے لیے راو میٹیلیل آپ پنگواتے ہیں بہت سارا راو میٹیلیل فائبرز بغیرہ جس میں ٹیکسٹیل کا راو میٹیلیل کیمیکل بھی شامل ہیں جو چیزیں بعد میں انہی سے چیزیں بننے کے بعد ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو آپ دوسرا صرف یہ نہیں کہ ہم جو ایمپورٹ کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹ میں یوز ہوتی ہیں اس میں ایڈیبر آئل بھی ہے اس میں میڈیسنز بھی ہیں جو بہت ضروری کی چیزیں ضروریات زندگی میں آتی ہیں پھر ایمپورٹ جس طرح ایکسپورٹ ہم کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ سے ایمپلائیمنٹ کریٹ ہوتی ہے ایمپورٹ سے بھی ایمپلائیمنٹ کریٹ ہوتی ہے پوری چین ہوتی ہے ایک بزنس جو ہوتا ہے وہ دس مجید بزنس سے انٹیگریٹیٹ ہوتا ہے ایمپورٹ سے بھی ایمپلائیمنٹ بھی کریٹ ہوتی ہے جی ڈی پی میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اس سے گورنمنٹ کو ٹیکس بھی مر رہے ہوتے ہیں ٹیکس ریونیو بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا کنٹینرز کو روکنا ویسے گورنمنٹ میں مجھے پچھرے دنوں اسٹیٹ بینک نے ایک سرکل ریشوک کیا تھا اس میں کسی حصہ پرویٹ کرنے کی کوشش اگرچہ جو ضرورت تھی وہ پروپرلی ایڈریس نہیں ہوئی پھر شیپنگ کی منسٹری نے بھی کہا تھا کہ ہم جو ڈیموریج وغیرہ ہیں ہم ریلیو دے رہے ہیں اس کے باوجود ابھی یہ کمپلینز آ رہی ہیں بہرحال میں بزیس کمونٹی کی طرف سے اور ٹریڈ ریسوسٹییشن کی طرف سے کہ ابھی تک ریلیو پروائیڈ نہیں کیا ابھی بھی کنٹینر پھسے ہوئے ہیں تو وہ دیکھیں اس کو نکالنا ضرور بھی کارڈ ہے ڈیفرنٹ ہے کہ ابھی جو ڈیسمبر اینڈ کے جو فگر ریلیز ہوئے انفلیشن کے اس میں اگر آپ اس کا بریک اپ دیکھیں تو انفلیشن جو کریٹ ہویا ہے اس میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ فون انفلیشن سی پی آئی کا جو کنزیمر پرائز انڈیکس سے اس سے بڑھ گیا ہے یعنی پہلے تو عام میڈل کلاس کے جو چیزیں استعمال کرتا ہے ان کی چیزوں میں زیادہ اضافہ ہوتا تھا جو ابھی بھی ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ جو انفلیشن کراس کر گیا ہے وہ فوڈ پرائزز زیادہ تیزی سے بڑھئی ہیں اور مزید ایک چیز میں ایٹ کر دوں کہ اگر اس کو آپ بریک اپ اس کا دیکھیں ہے تو انفلیشن ریٹ فورٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو گیا ہے رول ایریاز میں بڑھتا تھا جب انفلیشن ایٹم میں زیادہ مہنگائی ہوتی تھی کیونکہ رول میں فوڈ ایٹم آویلیبل ہوتے تھے وہاں کم پرائز ہوتی تھی اب دیکھیں بالکل الٹا ہے ایٹم بڑھن ڈریکٹلی ان کے اوپر جا رہا ہے پہلے بھی انفلیشن ہوتا تھا کنڈیومر پرائز زیادہ تھی اس سے بڑھتی تھی میٹر کی ایس کم پرائز اب بالکل ریویرس ہو گیا فوڈ پرائز زیادہ بڑھ رہی ہیں لیکن اس کو یہ کہہ کہ اگرور نہیں کر سکتے اگر سکتے سکھیں ایسی پالیسی ہونی چاہیے آپ کے کیا ایڈوائز ہیں اگر ہمیں حکومت سن رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے فوری طور پر جو گورنمنٹ کو سٹیپ لینی چاہیے کہ جو زہر انفلیشن آئے ابھی مزید جب مطلب ہے ابھی تو جو 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 بڑھ ہیں وو گورنمنٹ جو بیرو آفیس سٹیسٹک نے ایڈنٹی فائی کی ہیں کہ یہ وہ بارہ ایٹم ہیں جو سنسیٹیف پرائز انڈیکس میں شامل ہوتے ہیں اگر ان کی پرائز چینج ہو جائے تو عام آدمی بہت زیادہ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں یہ کون سے عام آدمی جو اپنی انکم کا تقریب پن ہنڈر پرسنٹ یا مور دن نائنٹی پرسنٹ صرف فوڈ اور خرچ کر دیتے ہیں جو ہائی انکم کلاس ہوتا ہے اس کے لئے بھی فوڈ مہنگا تو ہوتا ہے لیکن اس کے سیپننز اور دوسرے ایٹم پر خرچے زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنی عام دنی کا ایک پانچ دس پندرہ فیصد فوڈ اور خرچ کر رہا ہوتا ہے تو جو نائنٹی پرسنٹ فوڈ خرچ کر رہے ہیں تو فوڈ والے جو بارہ ایٹم ہیں وہ اس پر فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو پالیسی ایسی بنائے کہ باقی چیزوں کا انفلیشن کنٹرل نہیں کر سکتی اور ظاہر نہیں ہو سکتا ایک ساتھ سب سیمیٹی لیسی سیمی لگتا تو کم از کم ان چیزوں پر فوکس کریں ان پہ پر ایک ریزن تو ظاہر ہے ٹیکس کا زیادہ ہونا اور انٹرنیشنل آئل پرائز کا بڑھنا ہے لیکن دوسرا جو ریزن ہے وہ ایڈنسٹی اور لوجسٹک ہوتا ہے اگر چیزیں راستے میں کفیر ہیں نہ پہنچ پائیں کنٹینر پھنسے میں ہیں کسی وجہ سے راستے میں رکافتے آ رہی ہیں کسی جگہ سٹوکنگ ہو رہی ہے مسئلے آ رہے ہیں پرائز مزید ایڈ ہو جاتی ہے اور اس میں دونوں گورنمنٹ ہیں مطلب ہے پرویونچل گورنمنٹ اور فیڈل گورنمنٹ بھی وہ دونوں یہ دونوں کو لینے ہوتے کہ لوجسٹک راکوئرمنٹ نہ کسی بھی سٹیج پہ نہ پورک پر اور نہ راستے میں گئی اس کو کنٹینر پہنچ نہ چاہیے انتہا اہم بات ہے بلکو ڈاک سار آتی کریمن سار ابھی اتنی برساتیں آئیں سیلہ آئیں کپاس گندم ان کی جو فصلت وہ بالکل کم ہوئی ہیں ان کے کیا اثرات ہوں گے آئندہ بجیٹ آ رہی ہے اس میں کیا پالیسیز ہونی چاہیے اور تجارتی خسارہ بڑھے گا دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں گورنمنٹ اس بات کی پر بات کریے کہ ایکسپورٹس کو بڑھنا چاہیے اور فورین ڈاریٹ انویسمنٹ کو بھی بڑھنا چاہیے تو وہاں پہ اس کو امپورٹس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اب جیسے ہمارے ہاں سلاب آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہماری جو اگریکرچر پوڈیوس ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی لا محلہ ہمیں دوسری چیزیں امپورٹ کرنی پڑے گی پلسس کی مثال میں دی رہا تھا اسی فیصد پلس دالے ہم امپورٹ کرتے ہیں اب آپ ان کو کنٹینور میں بن کر سڑھا دیں تو لوگوں کے پاس دالے کاس ہیں گی آپ دیکھو دال ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر ایک کلو دال پکالو پتلی دال پکالو تو دس آدمی کھا لیتے حراب سے تو آپ کھانے پینے کے ایسی کو آپ نے روکا بھائی دوسری بات یہ ہے کہ مرگی مرگی جو ہماری پولٹری وہ خواہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی اس لیے مہنگی ہو رہی کہ کنولا اور سویر بین جب آتا ہے وہ اس کا مرگی کا پروٹین ہے وہ جب اس کو کھاتے تو وہ گرو ہوتے آپ نے اس کو بھی رکھا ہے کٹینر میں آپ تو امپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے میں مانتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹویٹی ایٹھ بیلین تھرٹی بیلین ڈالر سے آگے نہیں بڑھ لئی اور اور میں نے آپ پہلے بھی پروگرام بڑھ آیا کہ دو آزار تیرہ میں کہیں جا کر ہم نے 35 ڈالر کیا اس کے بعد ہمارا خواہ بھی رہ گئی ہم کبھی 35 ڈالر پہ نہیں جا سکے 28 سے سڑکتے تو 30 پر آ جاتے 30 سے 32 پہ 100 ڈالر پہ ہم کو اپنی ایکسپورٹ لے کے جانی ہے اور جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں فورین ڈائریکٹ ایکسپنس کو اس طرح سے آگے بڑھانا ایسی سیکیورٹی دینی ایسا مال دی رہا کہ انویسٹرز کچھ ہی سے یہاں کر انویسٹ کریں اور اس کو ہمیں لگ پہتی سے 50 بیلینڈ ڈالر پہ لے جانا یہ طبی ہو گا جب ایمپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ہم ایکنومک زونز پہ دھیان دیں گے ہم اپنی ایکسپورٹ پہ دھیان دیں گے کمپیٹیشن سے نکلیں گے چیزوں کو سستہ کریں گے یہ سارا کچھ تب ہوسکتا ہے کہ ہم اپنی ایمپورٹ فیسیلیٹیشن میں ان چیزوں خیال کریں جیسے سولر ابھی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اب سولر کی ایمپورٹ پہ آپ ٹیکسس لگا دوگے یا سولر کو آپ کنٹینر میں بن کر کے پورٹ میں رہن دوگے ان کو ریلیز نہیں کروگے تو ایک آدمی جو بجلی کا مارا با ہے اس کو ہر ایک کو پتہ ہے کہ اگر اتنا ناؤ مہینے کا تو سنشائن ہے ہمارے ملک میں اتنی سمر آتی ہماری ہم سولر کو نہ صرف چھتوں پہ نہ اپنے ورانڈو پہ لگائے بلکہ دنیا اس بات کا چنجربہ کرتی کہ انہوں پہ آڈوں پہ لگائے ندی نالے گھٹا جو گزرتے ان کے اوپر سولر لگائے ہم سولر کو سستہ کرے تاکہ زہزہ زہزہ تو لوگ جو ہیں تو یہ سولر تو امپورٹ ہوگا ہم لوکل ہی تو مینیفکچر نہیں کر رہے جب یہ امپورٹ ہوگا تو اس کی کوئی فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے تو جہاں ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ امپورٹ بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائے گون آر ڈی جب ہم کہتے تھے ایک بہت بڑا یوز گیپ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان اور trade ڈیفیشن بڑھے بڑھے اس کو چوڑ دو ایک طرف لیکن ہماری ریکوئرمنٹ کیا ہے ہم لوگ کھانا کیسے کھائیں گے سلاب بھی آیا ہے ابھی گندوں بھی مگانی پڑے گی ہو سکتا ہے کچھ اور چیز بھی مگنا ہے تمہیں صرف دال میں گھوم رہا آپ کے دات تو یہ ساری چیزیں ہیں ان پہ کم کرنا ضروری ہے پھر میں ایک بات اپنے ایکسپینسز کو کم کرنا ہے اپنے ایکسپینسز کو کم کر کے اپنے دیفیشیٹس کو اس پہ کور کر کے بہتر ہے وہ کیا جائے نہ یہ کہ اس کو عام آدمی پر ڈالا جائے اور عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا مزید بالکل اچھا سویل صاحب عام مانو برداشت نہ تو کرے سکے سندھ ہالتوں تاں سامو آئے سندھ جائے تباہ تاریخ میں مثال گھٹ میں تھا ہانے یہ مہنگائی تھی پنٹری ارپی پیٹرول آئے شہن جا گلازمیا تیزی سا سورطال پاکستان مانو پریشان ہوں پر ہی جائے بہتر سٹی الالائک انہ مانو کیا سروایو کرے سگند انہ چلا چھاتا سمجھو کتری ودی کا مشکلہ تو پیدا تھی انہ مانو نکر جائے کیا ساہی بنیاری طور تے جس ہو یہ صحیح گالا ہند بہتر تمام ودی تباہی آن دیا گزیل در سالن میں بہران سالن میں بہر زار در جو میگا فلد ہوئی ان کا بہر گربت جی کا لکی رائے ان کا ہیٹ زندگی گزارے تو یہ لفظ گھٹا یہ لفظ گھٹا مکہ آجاتے یا اچرہ جمعہ آیا تا یہ مانو جن جن بن وارا حلا ویا جن وٹ روزگار کون جن جن جا گھر ٹوٹری ویا مال مطا تباہ تھی یہ جیکن جیکن لڈے تا انہیں مانو ان کے بھی سلام آ انہیں جی بہاد ان کے بھی سلام آ پر آن دا کانٹر آری بے پاس انہیں سا وڈو ظلم کو آئے انہیں جو دنیا آئیل جے کا امداد آئے وہا انہیں نپو تی آئے وہا کھائی بیان واری انہ انہیں دنیا جا آئے 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 سب ڈبل ڈیرو لگو پیو آئے سندھ جے مانو سا پاکستان میں گریب مانو ہوئی تکلیف آئے پر سندھ جو مانو بیٹی تکلیف آئے 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 پاکستان میں انہ انہ جی کرائیس ہو جن یا معاشی کرائیس ہو جن جے بھی مسئلان ان میں کترہ بھی ریفارم آئے ہو جی بھی چنگ آئے ہو جی تکلیف کرپشن کے مجھ ندین دو تکلیف ریفارم ہر شے فیل تھی آئے کنک رسو نا سندھ میں کنک تھی سرکاری مانو بھی آئے ساگی ستی ریٹ سب بھی ڈی لائٹ میں تھے پیو یہ سب جی بھی کھائی پیر آئے سٹاک ٹاکن پی آئے کھیر کھیر میں تباہ کیمیکل ستا ہو آنے تک گھوٹھ گھوٹھ تاہی کیمیکل وار کھیر پی پی سب بھی کھ مہتر صاحب نتین دو تیس تین کو بھی ریفارم سجھے تاہا سا آئے سویل صاحب واری مہربانی تان جی ڈاکٹر آیوب مہر صاحب آپ شکریہ آپ نے ٹائم دیا آتیق صاحب آپ شکریہ ناظر انتہ اہم ایشو ملک جی مواشی صورت طال کیڑے طرف ملک آئے آئے مہربانی ملک اچی رائے انتہ اہم فیصلہ مجھن پیا مواشی ماہر جاتا انتہ اہم خیال ودا ورنوان اشو سا گر بیر گر دو سا تیست تیست مجھ میز بان اسلام حیدر کرنی دو عجازت اللہ آئے